اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می چینل چودری پرویز ڈھلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بی لیو نیٹ ورک سے آپ کس طرح پیسے کما سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ تین طریقے شیئر کریں گے جس سے آپ پیسے کما سکتے ہیں نمبر ایک پہلے نمبر پر اگر آپ کوئی بھی کام نہ کریں اور صرف اپنا اکاؤنٹ بنا لیں تو آپ کو سو بی لیو نیٹ ورک ملیں گے جو کہ آپ سٹیکنگ پر لگا کر ذنہ ایک ٹوکن حاصل کرتے رہیں گے اور پانچ سو دن بعد آپ سیل کر سکتے ہیں آپ ایک ٹوکن کو دو ڈالر میں سیل کر سکتے ہیں تو پانچ سو ٹوکن دو ڈالر کے حساب سے آپ کے ایک ہزار ڈالر بنیں گے وہ بھی بالکل فری میں نمبر دو دوستو آپ اپنے ریفلر ٹیم بنا کر ڈریکٹ داس ویزر کمیشن حاصل کر سکتے ہیں ایک ریفل پہ آپ کو دس ٹوکن ملیں گے اور جتنی بڑی آپ کی ٹیم ہوگی اتنا زیادہ کمیشن ملے گا اور وہ بھی پندرہ لیول تک پتر فیصد ایک بار اگر آپ نے اپنی ریفل ٹیم بنا لی تو آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا نمبر تین اس میں اگر آپ کچھ انویسٹمنٹ کر کے کمانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس وقت آپ کو تیس ڈالر کی سو بی لاب نیٹورک ٹوکن ملیں گے اگر وہ بائے کر کے سٹیکنگ پر لگا لیتے ہیں تو رزانہ آپ کو اس کا کمیشن ملتا رہے گا جو کہ پانچ سو دن تک ملے گا اور پانچ سو دن کے بعد آپ کو ایک ہزار ٹوکن کے بدلے میں ٹوٹل پانچ ہزار ٹوکن ملیں گے اور ایک ٹوکن کی قیمت دو ڈالر ہوگی وہ آپ کے پاس اس وقت داس ہزار ڈالر ہوں گے تو دوستو بی لاب نیٹورک ٹوکن کی سٹارٹنگ پرائز دو ڈالر ہوگی لیکن آنے والے دنوں میں اس کی پانچ ڈالر یا پندرہ یا بیس ڈالر بھی ہو سکتی ہے اس پروجیکٹ کو جوائن کریں ان کی اپنی بلاگ چین ہے اور بی ایف آئی سی اس بلاگ چین کا قوائن ہے جس کی اس وقت پرائز تقریباً ٹارہ ڈالر ہے اب انہوں نے بی ایف آئی سی کی بلاگ چین پر بی ایلوی ٹوکن لانچ کیا ہے جس کی قیمت زیرہ شہریہ جیرو ٹو ہے بہت جلد اس کی قیمت دو ڈالر پر پہنچے گی کبھی امید ہے اکاؤنٹ بنانے پر آپ کو سوٹوکر ملتے ہیں اس کی مائننگ سٹارٹ ہوگی مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت اچھا موقع ہے اس سے فائدہ اٹھائیں جس نے اکاؤنٹ نہیں بنایا وہ جلد اکاؤنٹ بنا لے تو دوستو آپ کو چاہیے کہ جو پہلا آفشن ہے اس کو استعمال کریں اور جو تیسرا آفشن ہے جس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ آپ بلکل نہ کریں کیونکہ انویسٹمنٹ ڈوب جانے کی بھی چانس ہوتے ہیں جو آن لین کام ہوتے ہیں تو اس لئے آپ پہلے کو ترجیح دیں دوستو میری ویڈیو کا مقصد ہے آپ کو اگاہی فراہم کرنا آگے آپ کی مرضی ہے آپ اس کو کس طرح لیتے ہیں آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے اگر آپ فری میں ٹوکن اصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کی مرضی ہے جہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے ہم آپ کو ہورس نہیں کرتے جہ آپ کی اپنی چوائس ہے جو آپ کو بہتر لگے وہ آپ کریں ہمارا مقصد تھا آپ تک اس کی انفارویمیشن پنچانا وہ ہم نے پنچا دی